اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ارنگ ایڈ لرننگ کیا آپ لوگ موبائل سمارٹ پون یوز کرتے ہیں زائر سی بات ہے ویڈیو دیکھ رہے ہیں دکار ہی رہے ہوں گے تو ویڈیو بھی یوز کرتے ہوں گے اس کے اندر بلکل کرتے ہیں جی ویڈیو تو کون ہی یوز کرتا اچھا تو کبھی ویڈیو کو اسعمال کرتے ہوئے آپ نے آن لائن ارننگ کی ہے نہیں کی نا تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی سمپل آسان سا پروسیس جس کے یوز کرتے ہوئے آپ لوگ اچھے خاصے یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں اور سپیشلی یہ میں ریکمنڈ کروں گا سٹوڈنٹس کو اور فیملز کو کیونکہ ان کا ایسی چیزوں میں زیادہ تر انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ یہاں سے زیادہ تر پیسے زیادہ سے زیادہ مطلب کے پیسے کم آ سکتے ہیں تو بہت ہی آسان پروسیس ہے اس کا ایک طریقے سے ایسے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کو میں ایک کسی بھی برینڈ کا آنر بنانے کے لئے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر تو بہت ہی آسان پروسیس ہے موبائل کے سکرین کے اوپر چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو سارا طریقہ سمجھاتا ہوں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے یہاں سے ارننگ کرنی ہے پیمنٹ یہاں سے جو ارننگ ہوگی وہ آپ لوگوں کے ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ جائز کیش یا ایسی پیسہ میں آپ لوگوں کو ریسیو ہوگی کیسے ہوگی کیا کرنا ہوگا اس کے لئے سارا پروسیس دیکھتے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر جی دوستو ایک ایپ کا لنک میں دے رہا ہوں ڈسکرپشن کے اندر آپ لوگ پلے سٹور کے اوپر بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مرکز نام ہے اس ایپ کا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ لوگ اس کو سرچ کریں گے ڈسکرپشن ملے لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس ایپ کے اوپر پہنچ جائیں گے یہاں پہ میرے سامنے اوپن کی اوپشن آ رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے انسٹال کی اوپشن آئے گی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اوپن پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ لوگ اوپن کریں گے تو یہاں پہ میرے سامنے تو کیٹلاغ آ رہا ہے آپ لوگ کے سامنے یا آپ لوگوں سے موبائل نمبر مانگے گا آپ لوگ اپنا موبائل نمبر انٹر کریں گے اس کے بعد ایک ویریفیکشن کوڈ آئے گا آپ کے نمبر کے اوپر وہ کوڈ آپ لوگ انٹر کریں گے تو آپ لوگوں کا نمبر کے اوپر اکاؤنٹ بن جائے گا اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے ایک انٹرفیس آ جائے گا سب سے پہلا کام امپورٹنٹ کام کیا ہوتا ہے جی کہ ہم نے پیمنٹ ریسیو کیسے کریں گے یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے جو پیمنٹ کا ہوتا ہے ہونا بھی چاہیئے بھائی تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کام بھی سمجھاتا ہوں کہ کام کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ پروفائل کا نیچے آئیکن نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو پروفائل کی آئیکن کے پر آپ لوگ کلک کریں گے یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بینک ڈیٹیلز ایڈ کریں تو یہاں پہ آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ایزی پیسہ کی بھی اویلی بل ہے جیس کیش بھی اویلی بل ہے اور کوئی اکاون بینک اکاونٹ ہے آپ لوگوں کا تو یہاں سے آپ لوگ بینک اکاونٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ تقریباً پاکستان کے سارے بینک یہاں پہ آپ لوگوں کو اویلی بل ہوں گے اور اس کا یہاں پہ آپ لوگ اکاونٹ نمبر یا آئی بی این نمبر لکھ کے سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہوم پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ اب میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ کام ہوتا کیا ہے کام سمپلی یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ پروڈکٹس نظر آ رہے ہوں گے یا آپ لوگ کٹالوگ کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے ہی آپ لوگ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو ڈیفرنٹ کیٹالوگز وغیرہ نظر آتے ہیں اس کو بیک کرتا ہوں ہاں یہاں پہ یہ ڈراؤڈاؤن لیسٹ ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ کو ڈیفرنٹ قسم کی کٹیگریز وغیرہ نظر آ رہی ہوتے ہیں فار اگزمپل فار اگزمپل کے طور پہ یہ ایک پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک شلوار کمیز ہے جی بومن انسٹچ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کلک کرتے ہیں بومن انسٹچ کے اوپر تو یہ دیکھیں جی کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہوگا سمپلی شیئر کرنا ہوگا شیئر کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ کیٹالوگ کی ایمیج شیئر کر دی جائیں گی ڈسکرپشن آٹومیٹیکلی کاپی ہو جائے گی آپ لوگوں نے اس کو ورڈسیپ کے اوپر شیئر کرنا ہے ڈیفرنٹ گروپس کے اندر فرینڈز کو فیملی کو جس کو بھی آپ لوگوں نے شیئر کرنا چاہے آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے اس کو تو ایکزمپل کے دور کے اوپر میں اس کو شیئر کر رہا ہوں ورڈسیپ پہ نہیں کر رہا کیونکہ وہاں پہ میری پرسنل چیٹس ہیں میں ٹیلیگرام کے اوپر شیئر کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آپ لوگ جہاں پہ بھی یہ آپ کی آوڈینس ہے فیس بک پہ ہے ورڈسیپ پہ ہے ٹیلیگرام پہ ہے جہاں پہ بھی آپ اس کو شیئر کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو میں ٹیلیگرام پہ شیئر کرتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ساری جتنی بھی امیجز ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ان کو سینڈ ہو گئی ہے اور اس نے کیا کہا تھا کہ ڈسکرپشن آپ کی آٹو کاپی ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ پیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کہ ڈسکرپشن بھی یہاں پہ ان کو سینڈ ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کوئی بندہ بھی آپ کے جس کونٹیکٹس کو آپ لوگ شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کو اگر آرڈر کرتے ہیں تب آپ کے پروفٹ کی گیم سٹارٹ ہوتی ہے یہاں پہ ساری گیم پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے فور ایزمپل آپ لوگوں نے شیئر کیا اور یہ سوٹ کسی نے پسند کر لیا اور آپ سے پرائس بوچھی یہاں پہ اس کی پرائس کتنی نظر آرہی ہے پندرہ سو پچاس آپ نے ان کو کیا بتائی دو ہزار مطلب ساڑھے چار سو روپے آپ لوگوں نے کیا رکھا اپنا مارجن ڈیلیوری دینا وہاں تک پہنچانا ان سے پیسے وصول کرنا سب ایپ والوں کا کام ہے آپ لوگوں کا کام ہے اپنا کمیشن وصول کرنا یہاں سے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے آرڈر ناؤ کی اپشن نظر آرہی ہے آپ لوگوں کو آرڈر ناؤ کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے آرڈر ناؤ کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے جیسے ہی آپ لوگ آرڈر ناؤ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں سے سب کچھ پوچھ رہے ہیں یہاں پہ آپ پوچھ رہے ہیں سائز کیا ہے سائز کے اندر اچھا یہ انسٹیچ ہے جو سٹیچ ہوتے ہیں ان کا تو ظاہر ہے میڈیم سمال لارڈ سائز وغیرہ ہوتا ہے کونٹیٹی کتنی چاہیے جی ایک چاہیے فار اگزمپل آپ کا پروفٹ کتنا ہے جی میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں جی کہ میرا پروفٹ ہے ساڑھے چار سو روپے ہو کیا ہو گیا تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ پندرہ سو روپے اریجنل پرائس ہے ساڑھے چار سو روپے آپ کا پروفٹ ہے جب ٹوٹل کسٹومر سے دو ہزار روپے لیں گے تو جو ساڑھے چار سو روپے یہ آپ کے خطے میں آ جائے گا کیسے آپ لوگوں نے اپنی بینٹ ڈیٹیلز ایڈ کی بھی ہیں جیسے ہی پروڈکٹ ڈیلیور ہوگا ڈیلیور ہونے کے بعد کسٹومر سے کیش لے لیا جائے گا تو کیش لینے کے بعد آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کے اندر آپ لوگوں کا جو کمیشن ہے آپ لوگوں کا جو کمیشن ہے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کے اندر پہنچ جائے گا ٹھیک ہو گیا سب سے جو اچھی بات مجھے لگی ہے اس ایپ کی وہ یہ لگی ہے کہ یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے اور ایزا پاکستانی ہم سب کو چاہیے کہ اپنے پاکستان کے پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ ہم پھیلا سکیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم دنیا کی ایپ تو یوز کرتے ہیں لیکن پاکستان کی کوئی اچھی ایپ آ جائے اس طرح کی تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہاں پہ آتے ہیں آرڈر کے اندر آکے آپ لوگ اپنی تمام ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں کہ جی کتنے آرڈر پینڈنگ میں ہیں کتنے ریٹرن ہوئے اور کتنے ڈیلیور ہوئے ہیں ڈیلیور کے اندر پھر آپ لوگوں کو پتا چل دیگا کہ یار میرے اتنے ڈیلیور ہو گیا تو میرا اتنا کمیشن بنتا ہے تو وہ میرے بینک اکانڈ میں آ جانا چاہیے ٹھیک ہو گیا ان کے ٹیم کے ساتھ ابھی میری بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس کے اندر یہ بھی سٹارٹ کرنا چاہیے آپ ان کے ویسے ٹیم سے بھی بات کر سکتے ہیں لیکن یہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بھی فیسیلیٹی پروائیڈ کریں گے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی آئٹم ہے پروڈکٹ ہے آپ اس کو اس جگہ پہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا پروڈکٹ یہاں پے لانچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا پروڈکٹ بھی یہاں پہ بیج سکتے ہیں تو جی بہت آسان کام ہے ٹھیک ہے ویسے ویڈسیف کے اوپر آپ لوگ ہر چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ لوگ کوئی بھی چیز شیئر کر کے یہاں سے اپنا پروفٹ جو ہے وہ پروفٹ مارجن جو ہے وہ اپنا سیف کر سکتے ہیں یہاں پہ پروفائل کے اوپر اگر کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کی بینک آکاؤنٹ کی تمامy ڈیٹیلز رہیں گی یہاں پہ آپ لوگ جا کے اپنے بینک آکاؤنٹ کی دیٹیلز دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کون کون سی ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے ایزی پیسہ یہاں پہ کلک کریں گے تو ایزی پیسہ کا نمبر جیز کچھ reuse یہاں پہ کلک کریں گے تو جیز کچھ کا نمبر بینک اکاؤنٹ کو ایڈ کرنا چاہے تو بینک اکاؤنٹ یہاں سے آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو ہوپس ہو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی نولیجیبل ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں فرسٹر میں چلو پہ تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم تو ٹائم پہنچتے رہے ہیں